اپیسوڈ کے سٹارٹ میں سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ انڈریو ایک کلر نکلے گا انہیں لگا تھا کہ وہ سیبم لوگوں کو صرف بلیک میل کرے گا لائر ہیسنگ بتاتا ہے کہ مجھے تو جوہیونگ نے دروازہ کھلوانے کا کہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا یعنی یہ سب جوہیونگ کا پلان تھا اندر انڈریو سیبم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے سوپر پاوس چاہیے تھیں ساتھی وہ سمائل کرتا ہے سیبم اور یہ یون اسے گسے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سیبم پہ گن پوائنٹ کرتا ہوا سو یون کو لے کر جا رہا ہوتا ہے سیبم سو یون کو کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا میں تمہیں جلدی لینے آ جاؤں گی اور وہ اس کی بات سمجھ بھی جاتی ہے کیونکہ اسے سیبم پہ پورا بھروسہ تھا انڈریو جب باہر آتا ہے تو سب اسے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے فیس پہ کوئی نشان نہیں تھا انڈریو انہیں بولتا ہے کہ تم لوگ جم میں جاؤ میں سیبم اور یہ یون کو لے کر آتا ہوں لیڈی یون جو کافی بڑا بیک لے کر کھڑی ہوئی تھی وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہمیں سامان نہیں ملے گا انڈریو بولتا ہے کہ وہ لوگ ابھی اندر ہیں پھر سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن انڈریو لائر حیسنگ کو رکھنے کا کہتا ہے دوسری طرف آفیسر جنگوگ بری طرح زخمی ہوتی ہیں وہ سیبم کو روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر میں مر گیا تو میری وائف کو سوری بولنا اور یہ بھی کہنا کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں سیبم انہیں بولتی ہے کہ یہ سب آپ خود اپنی وائف کو کہنا کیونکہ ہم لوگ یہاں سے جلدی نکل جائیں گے پھر یہ یون فسٹیٹ باکس لے کر آتا ہے سیبم فوراں جنگوگ کے زخم پر میڈیسن لگاتی ہے جبکہ یہ یون بلٹ کو دیکھ کے کامنے لگ جاتا ہے اور وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اندر آ کے تیسک سے کانٹیکٹ کرتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ جنگوگ بہت زخمی ہو گئے ہیں اور سویون کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تیسک اسے کہتے ہیں کہ ہم وہاں آتے ہیں تو یہ یون انہیں روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سویون انٹیو کے پاس ہے اگر آپ لوگ اندر آئے تو اس کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سیپم میں انٹی باڈیز ہیں تیسک اسے ایگری کرتے ہیں یہی ان بولتا ہے کہ اگر آپ سیپم کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہمارے لئے بھی کچھ کرنا ہوگا باہر اندریو سویون کو حسن کے پاس چھوڑ کے اندر آتا ہے یہی ان اسے بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تم نے ہی اصلی جن کو مار ڈالا ہے اور پھر ہم پولیس ٹیشن میں وانٹڈ کرمنل لسٹ میں انڈریو کو دیکھ سکتے ہیں اس نے جن نامی لڑکے کو مار کے اس کا آئیڈی کار لے لیا تھا پھر کلینک لیڈی کو بھی اسی دن مار ڈالا تھا جو وہ سیکنڈ فلور کے آپارٹمنٹ کو چھوڑ کے جا رہی تھی وہ یہی ان کو کہتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں وہ لوگ بائٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلیت چھپا کے پھرتے ہیں تب ہی وہاں پہ سیپم آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ بیمار ہیں لیکن تم پاگل ہو نیچے جم میں سب اکٹے ہوتے ہیں کلینک کپل جو ہیونگ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کب سے پتا ہے وہ بولتا ہے کہ کچھ دن سے میں نے انڈریو کو کلینک لیڈی کی لاش لے جاتے دیکھ لیا تھا لیکن انڈریو کو یہ پتا چل گیا وہ مجھے مارنے لگا تھا لیکن پھر میں نے اسے سجیشن دی کہ 11 فلور کا اپارٹمنٹ خالی ہے اس کی لاش وہاں چھپا دو اور گلے پہ کٹ لگا دینا تاکہ کوئی دیکھے تو یہی سوچے کہ کسی انفیکٹڈ پرسن نے اسے مارا ہے یہ بات میں نے اسی دن لیڈی یونگ کو بھی بتا دی تھی یعنی جس دن لیڈی یونگ کے ہسپنڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور دور نوک ہوا تھا تب جو ہیونگ ہی لیڈی یونگ سے ملنے آیا تھا اور انہیں بولا تھا کہ ہم ان لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے اور لیڈی یونگ مان بھی گئی تھی جو ہیونگ کہتا ہے کہ انڈریو کو میں نے بول دیا تھا کہ اگر وہ ہماری ہیلپ کرے گا تو ہم اسے وہ سب کچھ دیں گے جو اسے چاہیے تم لوگوں کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ میں نے پولیس کپل کو بے وقف بنایا صرف تم لوگوں کی وجہ سے لائر ہیسنگ کی وائف اور رائٹر لیڈی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخری یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تو لیڈی یونگ انہیں سب بتاتی ہیں ہیسنگ کی وائف یہ جان کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے ہزبن کو یہ سب پہلے سے پتا تھا دوسری طرف سیپم انڈریو سے پوچھتی ہے کہ تم کم کے گھر کیسے گئے وہ پتاتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے صرف تمہارا نام لیا تھا کہ تمہیں چوٹ لگ گئی ہے اور اس نے فوراں دروازہ کھول دیا تب ہی میں نے اسے مار ڈالا پھر ہم انڈریو کے فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ لائم پاوڈر والا آئیڈیا بھی جوہیوں کا تھا انڈریو ان پہ گن پوائنٹ کر کے چلنے کا کہتا ہے لیکن سیپم ان سے کہتی ہے کہ آفیسر جنگک بہت زخمی ہے انہیں پہلے ہسپیٹر لے کر جانا ہوگا وہ بولتا ہے کہ تم لوگ انہیں لے کے باہر جا سکو گے لیکن پہلے وہ کرو جب میں کہوں گا اور وہ ان سے واکی ٹاکی بھی لے لیتا ہے نیکس سین میں انڈریو ان دونوں کو لے کر جم میں آتا ہے اور لیڈی یہ ان کو واکی ٹاکی دے دیتا ہے وہ ان دونوں سے بولتی ہیں تو کیا تم لوگ یہاں کی ساری سیچوئشن باہر بتا رہے تھے ساتھی وہ واکی ٹاکی پہ بولنے لگ جاتی ہیں لیکن تیسوک انہیں کوئی ریسپانس نہیں دیتے سیپم لیڈی یہ ان کو کہتی ہے کہ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے اب وہ بہت جلد ایکشن لے لیں گے اور تم دونوں اٹیمٹ مرڈر چارچ میں جیل جاؤ گے پھر وہ کلینک اپل کو کہتی ہے کہ آپ دونوں کیسے اپنے بیٹے کو فیس کرو گے تو کلینک لیڈی روتی ہوئی بولتی ہے کہ ہم تو صرف اس لیے ایگری ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں کھانے کا سامان دیں گے اور مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا یہی ان انہیں کہتا ہے کہ کھانا تو کہیں سے بھی آ سکتا تھا آپ دونوں کو یہ بتا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے صرف کھانے کے لیے آپ کسی کو بھی نقصان پہنچا دیں گے تب ہی لیڈی یون بولتی ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس لوگ ڈاؤن سے باہر نکلنا ہے اور سیبم اور یہیون الیکٹرک روم میں جا کے ایمیجنسی سویچ آن کریں گے انڈریو انہیں بولتا ہے تو سارا بلیم مجھے دے دینا ریٹر لیڈی اسے بولتی ہے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو کیا ہم اسے اگنور کر دیں تو انڈریو غصے میں اس پہ گن پوائنٹ کر دیتا ہے سیبم فوراں اسے کہتی ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو اگر ہم دونوں ایک ساتھ تمہیں ڈیل کرنے لگ گئے تو تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤگے تو انڈریو ریٹر لیڈی کو چھوڑ دیتا ہے پھر سیبم لائر ہیسنگ کی وائف کو سویون کا خیال رکھنے کا کہتی ہے دوسری طرف آفیسر جنگو کی حالت بہت غراب ہوتی ہے سویون انہیں دیکھنے آتی ہے جنگو لائر ہیسنگ کو کہتے ہیں کہ آپ سویون کو اپنے گھر لے جائیں تب ہی وہاں پہ ہیسنگ کی وائف آ جاتی ہے اور اسے جم والی سیچویشن بتاتی ہے ہیسنگ بولتا ہے کہ ہم سب خود کو اپنے گھر میں لوگ کر لیں گے جب تک یہ لوگڈان ختم نہیں ہو جاتا اسی وقت سویون کی نظر اس بیک پہ پڑتی ہے جو تیسک نے سیبم لوگوں کو دیا تھا جس میں سنیکس، واکی ٹاکی اور فلیش پوم جیسا سامان تھا تو وہ چھپ کر کے جا کے اس میں سے فلیش پومز اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے جبکہ وہیں ہیسنگ کی وائف اسے لڑنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس نے جوہیون کی مدد کی تھی پھر وہ سویون کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے دوسری طرف سیبم اور یہیون باہر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہیون انہیں کہتا ہے کہ ہمیں پرٹیکشن کے لیے کوئی ہتھیار تو لے جانے دو تو لیڈی یون ان پر ٹارنٹ کرتی ہیں کہ تم لوگ ہی تو کہتے ہو کہ وہ انفیکٹڈ لوگ بھی انسان ہے تو ان سے باتوں سے معاملات حل کرنے کی کوشش کرنا پھر وہ لوگ جانے لگتے ہیں تب ہی یوٹیوبر انہیں کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گا سیبم پوچھتی ہے کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو اس بار تو تم ویڈیو بھی نہیں بنا رہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ میری کار ہے ویسے بھی میرے پاس رہنے کیلئے جگہ نہیں ہے میں اپنی کار سے شٹرز کو توڑ کے باہر نکل جاؤں گا پھر وہ تینوں باہر نکلتے ہیں سیبم اور یہیون بہت احتیاط سے الیکٹرک روم میں پہنچتے ہیں اور وہاں کا ایمرجنسی سوچ آن کر دیتے ہیں جنریٹر آن ہونے سے بہت زیادہ شور ہونے لگتا ہے اور لائٹس بھی آن ہو جاتی ہیں سیبم یہیون سے کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ سارے انفیکٹڈ لوگ آواز سن کے یہاں آ جائیں گے پھر وہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی بہت سارے انفیکٹڈ لوگ ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور یہیون جلدی سے سیبم کو دوسری بیلڈنگ میں لے کر آ جاتا ہے باہر انفیکٹڈ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہیون بولتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی بیلڈنگ میں جاتے تو انڈریو ہمیں مار ڈالتا اس لیے اس راستے سے جانا ٹھیک ہے پھر وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں یہیون جانے سے پہلے ان انفیکٹڈ لوگوں کو دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ان لوگوں جیسا بن جائے گا دوسری طرف یوٹیوبر جب اپنی گار سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تب بھی بہت سارے انفیکٹڈ لوگ آ کے اس کے گاری کو گھیر لیتے ہیں اور یوٹیوبر کا ڈر کے مارے برہ حال ہو جاتا ہے اندر جوہیونگ انڈریو سے پوچھتا ہے کہ جب سیبم اور یہیون آئیں گے تو تم انہیں مار ڈالو گے نا تو وہ انہیں ہاں بولتا ہے لیڈیویون پوچھتی ہیں کہ لوگڈون ختم ہونے کے بعد تم چلے جاؤ گے انڈریو کہتا ہے کہ ہاں میں کسی اور آپارٹمنٹ پیلڈنگ میں چلا جاؤں گا پھر لیڈیویون اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم نے یہاں جو بھی کیا ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نہ ہی اس کے بارے میں ہم کسی کو بتائیں گے کلینک لیڈیو بھی ڈر کے مارے کہتی ہے کہ ہاں بلکل ہم کچھ بھی نہیں جانتے پھر وہ اپنے ہزبنڈ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ انڈریو سیبم اور یہیون کا ویٹ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کا پورا پلان تھا ان دونوں کو مار ڈالنے کا دوسری طرف سیبم اور یہیون ایلیویٹر سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں یہیون اسے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر انٹی باڈیز ہیں اس لئے تیسک نے سویون کا بہانہ بنایا تاکہ وہ تمہیں باہر بلا سکیں سیبم یہ سن کے حیران ہوتی ہے سیبم یہیون کو شرٹ سے پکڑ کے اندر کھینچنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی نظر یہیون کے نیک پہ لگے سکریچ پہ پڑ جاتی ہے وہ تب ہی نوٹس کرتی ہے کہ انفیکٹڈ لوگ یہیون کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے صرف اسی کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ایلیویٹر کا دروازہ بند ہونے والا ہوتا ہے سیبم اسے پکڑ کے اندر کھینچ لیتی ہے یہیون اسے سوری بولتا ہے کہ اس نے اپنا پرامس توڑ دیا کیونکہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے سیبم اسے بولتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے میری بھی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور پھر وہ اسے حق کر کے رونے لگ جاتی ہے نیکسین میں جیسو تیسوک کو فون کر کے بتاتی ہے کہ انہوں نے ایمرجنسیز ویچ آن کر دیا ہے تیسوک اسے کہتے ہیں کہ پولیس فورس کو پارکنگ لوٹ میں بھیجو اگر سیبم کو باہر آتے ہوئے یہ یون روکے تو اسے شوٹ کر دینا دوسری طرف لیڈی یون اور جوہ یونگ سیبم لوگوں کے گھر کا سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں جوہ یونگ پوچھتا ہے کہ انڈریو کے بارے میں کیا سوچا ہے لیڈی یونگ بولتی ہے کہ پولیس اسے ڈیل کر لے گی ہمیں کونسا پتا تھا کہ وہ کلر نکلے گا پھر جوہ یونگ انہیں بولتا ہے کہ یہ سارا سامان آپ لے لو مجھے کچھ اور چاہیے وہ میں ڈھونڈ کے آتا ہوں پھر وہ اندر روم میں آتا ہے جہاں آفیسر جنگکو کی حالت بہت خراب ہوتی ہے جوہ یونگ پیلو اٹھا کے جنگکو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ کے کہتا ہے کہ میں تو صرف مزاق کر رہا تھا یہاں جوہ یونگ کو میڈیسن نیکس بھی مل جاتی ہے نیکسین میں میس وو جوہ یونگ کے لیپٹو میں کرپٹو اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تب ہی جوہ یونگ کے آنے پہ وہ لیپٹو بند کر کے رکھ دیتی ہے جوہ یونگ فوراں اپنا لیپٹو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں کرپٹو اکاؤنٹ کا لاؤگ ان پیج اوپن ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے میس وو گولف سٹک کو جوہ یونگ کے سر پہ مارتی ہے دوسری طرف لائر ہیسنگ کی وائف اسے سیبم لوگوں کی گھر سے کھانے پینے کا سامان لانے کا کہتی ہے تو وہ سامان لینے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے پیچھے سے اس کی وائف دور کو لوک لگا کے اس کی بیٹریز نکال دیتی ہے ہیسنگ جب دروازہ اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں کھلتا اور پھر وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پہ سیبم آتی ہے سو یونگ کو لینے کے لیے تو وہ ہیسنگ کو باہر کھڑا دیکھ کے اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کی وائف کو دور اوپن کرنے کا کہتی ہے دور اوپن ہونے پہ سیبم اسے چھوڑ دیتی ہے اور پھر سو یونگ فوراں آ کے سیبم کو حق کر لیتی ہے دوسری طرف لیڈی ہونگ سامان لے کر جا رہی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پہ یہیونگ آ جاتا ہے تو وہ اس پہ بیٹ سے حملہ کرتی ہیں یہیونگ ان سے بیٹ لے کے پھینک دیتا ہے اور انہیں واش روم میں بند کر دیتا ہے نیک سیبم سو یونگ کو لے کر جا رہی ہوتی ہے تو ہیسنگ اسے روکنے لگ جاتے ہیں کہ سو یونگ کو مت لے کر جاؤ ورنہ انڈریو ہمیں مار ڈالے گا سیبم اس کی باتوں کو اگنور کر کے اس کی وائف سے پوچھتی ہیں کہ ہم اس کامپلیکس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہو گی ہیسنگ کی وائف اسے کہتی ہے کہ ہمارے درمیان اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے یہ کہہ کے وہ الیویٹر میں جاتی ہیں اور ویڈنگ رنگ اتار کے باہر پھینک دیتی ہے الیویٹر بند ہوتے ہی سو یون یہی ان کو اپنا بیک دیتی ہے جس میں اس نے فلیش پومپس رکھے ہوئے تھے باہر انڈریو دیکھتا ہے کہ الیویٹر اوپر جا رہا ہے تو وہ فورن سٹیئر وے سے اوپر جانے لگتا ہے راستے میں اس کی کلیننگ پرسن سے فائٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ کلیننگ پرسن کے شورڈر پہ چاکو گھسا دیتا ہے اور اس کی وائف کو بولتا ہے کہ اس چاکو کو مت نکالنا وینا یہ مر جائے گا پھر وہ الیویٹر سے ففٹین سلور پہ جانے لگتا ہے اوپر سی بم لوگ ٹیریس کے ذریعے دوسری ویلڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں سی بم جاتے ہوئے لی کو بھی ساتھ لے لیتی ہے لیکن تب ہی اینڈریو وہاں پہ آ جاتا ہے اور ان پہ گن پوائنٹ کر دیتا ہے یہیون جلدی سے فلیش بوم نکال کے اینڈریو کی طرف پھینکتا ہے جس کے پھٹنے سے ہر جگہ دھواں ہو جاتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کے وہ سب دوسری بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں لیکن جب یہیون جانے لگتا ہے تو اینڈریو اسے پیچھے سے شوٹ کر دیتا ہے سی بم یہیون کے کپڑوں پہ خون دے کے شاک رہ جاتی ہے وہ سی بم کو کہتا ہے کہ ایم سوری میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا یہ کہہ کہ وہ واپس ٹیریس پہ آتا ہے اور باہر سے دروازہ لاک کر لیتا ہے سی بم اسے اندر سے آوازیں دیتی رہتی ہے جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہ کے بہت خوشی ہوئی اب تم یہاں سے جاؤ اور کبھی بھی اپنی لائف میں ہار مت ماننا تب ہی اینڈریو یہی ان کو پیچھے سے دوبارہ گولی مارتا ہے اور دروازہ کھلنے کی کوشش کرتا ہے اندر لی سی بم کو بتاتی ہے کہ شاید کوئی اوپر آ رہا ہے پھر سی بم فوراں ان سب کو لے کے وہاں سے نکلتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ ان سب کو سیف پلیس پہ چھوڑ کے واپس آئے گی یہی ان کو بچانے اوپر ٹیریس پہ اینڈریو دروازے کو کھلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہی ان اسے کہتا ہے کہ اس چابی سے دروازہ کھل جائے گا جب انڈریو چابی کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہی ان اس چابی کو پھینک دیتا ہے انڈریو اسے کہتا ہے کہ تم تو بہت خوش ہوگے کہ تمہاری وائف یہاں سے چلی گئی یہی ان بولتا ہے کہ ہاں بالکل سی بم تو بیسٹ ہے میں اسے بالکل ایسے ہی روف ٹوپ پہ ملا تھا اور مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا وہ اوپر آسمان کو دیکھتا رہتا ہے انڈریو اسے کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو تب ہی تمہیں مارنے کا مزہ آئے گا اسی وقت یہی ان پیچھے مر کے انڈریو کو دیکھتا ہے اور وہ انفیکٹڈ ہو چکا تھا وہ آگے بڑھ کے انڈریو کو بائٹ کرتا ہے اور اس کا خون پی لیتا ہے نیکس سین میں میس وو بے ہوش ہوئے جو ہیونگ کا ٹیٹو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پھر وہاں لائر ہیسنگ بھی آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری وائف مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے لیکن میس وو کو اس بات میں کوئی انڈریسٹ نہیں ہوتا اس لیے وہ ہیسنگ کو لے کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہیونگ ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے ہمارے پاس اچھا موقع ہے جلدی سے اس ٹیٹو کو دیکھو اور بتاؤ کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے تب ہی ہیسنگ کی نظر گولف سٹک پر پڑتی ہے اور وہ سب سمجھ جاتا ہے اسی وقت جو ہیونگ کو ہوش آتا ہے اور وہ جلدی سے میڈیسن نیکسٹ کھال لیتا ہے جبکہ میس وو دوبارہ اسے گولف سٹک مار کے بے ہوش کر دیتی ہے ہیسنگ حیران پریشان اس کے ساتھ ٹیٹو کو سمجھنے لگ جاتا ہے دوسری طرف لیڈی یونگ واشروم کا دروازہ توڑ کے باہر آتی ہیں اور بیس بول بیٹ لے کے الیویٹر پر جانے لگتی ہیں لیکن وہاں پہ پہلے سے کلینک کپل موجود تھا وہ ان سے انڈریو کا پوچھتی ہیں کلینک کبل بتاتا ہے کہ وہ 15 فلور پہ گیا تھا تو لیڈی یونگ اس کے پیچھے جاتی ہیں باہر پارکنگ لوٹ میں سیبم سب کو کار میں بٹھا کر لے کے جا رہی ہوتی ہے تو سارے انفیکٹر لوگ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں وہ سکسیسفولی کمپلیکس سے باہر آ جاتی ہے جہاں تیسک آرمی کے ساتھ اس کا ویٹ کر رہے تھے سیبم انہیں کہتی ہے کہ مجھے گن دو تھا کہ میں جا کے یہی ان کو لے کر آؤں لیکن تیسک اسے ٹرینکولائزر کا انچیکشن لگا دیتے ہیں جبکہ باقی سب لوگوں کو آرمی پکڑ لیتی ہے جب سیبم کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو کارنٹین سینٹر میں پاتی ہے تیسک اسے سیل فون دیتے ہیں جو یہی انہیں آفیسر جنگو کے تھرو تیسک کو پہنچایا تھا تاکہ وہ یہ فون سیبم کو دے سکیں سیبم تیسک کو کہتی ہے کہ مجھے یہی ان کی مدد کرنی ہوگی وہ بولتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے تم لوگوں کی تو کانٹریکٹ میریج تھی ہم لوگوں کو ایک بار سیچویشن ہینڈل کرنے دو پھر تم جو کہوگی وہی ہوگا سیبم کہتی ہے کہ دنیا کو کہو کہ وہ ویٹ کرے کیونکہ میں پہلے یہی ان کو واپس لے کر آوں گی پھر تیسک سیبم کو اپنی وائف کے پاس لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل تک تمہارے سارے ٹیسٹ کر لیے جائیں گے اگر وہ کلیر نکلے تو گورمنٹ تمہیں ایسی جگہ پہ لے جائے گی جہاں پہ تم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکے گا میری وائف کی حالت کافی بہتر ہے کیونکہ ہم نے اسے تمہارا پلازما دیا تھا اسے ابھی ایک اور پلازما کے راؤنڈ کی ضرورت ہے تب ہی یہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی سیبم کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں میں آپ کو اپنا پلازما دیتی ہوں اور آپ مجھے واپس کمپلیکس میں جانے میں مدد کریں تحسک پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہیون ابھی تک زندہ ہوگا وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگا پھر سیبم روم میں آ کے سیل فون چیک کرتی ہے جس میں اسے یہیون کی ایک ریکارڈڈ ویڈیو ملتی ہے اس ویڈیو میں وہ سیبم کو کہہ رہا تھا کہ I'm sorry میں نے تمہیں کبھی صحیح سے پرپوز نہیں کیا تمہیں لگتا ہوگا کہ میں نے تم سے اپارٹمنٹ کی وجہ سے شادی کی ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا جب ہم اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تب ہم اس ویڈیو کو ساتھ میں بیٹھ کے دیکھیں گے اور میں تمہیں صحیح سے پرپوز بھی کروں گا سیبم اس ویڈیو کو بار بار دیکھتی ہے اور روتی رہتی ہے یہیں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ملتے ہیں